اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر نیو اجھیک المنی لقد نفر الکمر لا یمکن استناؤک مکان حقوه بعد اس قدا بزرگتوی قصہ مختصر جزاللہ وعنی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو احلو یا غب لک الحمد کما ینبغی لجلال و جیلال و عزیم سلطانک و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احل العقدتا من لسانی افقہو قولی روپی زیدنی علماء روپی زیدنی علماء روپی زیدنی علماء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظہ افراج عوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینیٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے زندگی پر سکون پر اتمنان اور ایمان پر خیر گزی رہی ہوگی پارہ نمبر نائنٹین سورت الشعارو اردو ترجمہ اور تفسیر گزشتہ رکوں میں ہم نے قوم سموت کا واقعہ مکمل پڑھا آیت نمبر 159 تک آج کے سبق میں آیت نمبر 156 سے قوم لوت کا ذکر پڑھنے جا رہے ہیں اللہ رب العزت قوم لوت کا ذکر یہاں پر بیان کرتے ہوئے اشارت فرماتا ہے وہی ذکر جو ہر نبی نے اپنی قوم سے کیا یہاں پر موجود ہے حضرت لود علیہ السلام کی قوم یہ وہ قوم تھی جن کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے گو کہ ایک ہی دور میں ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے ایک علاقے میں اور دوسرے علاقے میں جہاں قوم لوت آباد تھی وہاں حضرت لوت جو کہ حضرت ابراہیم کی متیجے ہیں ان کو بیجا گیا تھا نبی بنا کر اور وہ قوم فہاشی میں مقتلا تھی اور اسی فہاشی سے دور رہنے کے لیے توبہ کرنے کے لیے ممنوعات سے بچنے کے لیے حضرت لوت علیہ السلام اس قوم کو تلقین کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں تمہاری طرف بیجا گیا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں امین ہوں میں اس کا پیغام تم تک پہنچانے آیا ہوں اللہ سے ڈڑو میری پیر بھی کرو اس پر میں تم سے کوئی دنیاوی منفعت کا طلبگار نہیں ہوں میرا عجر تو میرے رب العالمین کے پاس ہے کیا تم لوگوں میں سے مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور اپنی بیویوں کو چھوڑتے ہو جو تمہارے لیے تمہارے رب نے بنائی ہے بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو یہ قوم اس برے فعل میں مقتلا تھی ہم جنس پرستی میں مقتلا تھی ہمو سیکشویلٹی میں مقتلا تھی اور اللہ کے نبی نے ان کو منع کیا کہ تمہارے لیے تمہاری خواہشات کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین نے جائز رشتے پیدا فرمائے ہیں لہذا تم ان سے نفع حاصل کرو تم کیوں مردوں کے پاس ہی جاتے ہو بدفعلی کرتے ہو تم یقیناً بہت کبھی کام کرتے ہو بہت برا کام کرتے ہو انہوں نے جواب کیا دیا قَالُوا لَا إِلَّمْ تَنْتَحِي وہ بولے کہ اگر تم باز نہ آئے یعنی ایلوت اگر تم باز نہیں آتے تم ہمارے راستے میں آ رہے ہو تم ہمیں منع کر رہے ہو لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ تو تم ضرور نکالے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے یعنی ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے قَالَ إِنِّي لِعْمَالِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ تو لوت نے فرمایا میں تمہارے کام سے شدید نفرت کرنے والوں میں سے ہوں رَبِّنَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ اے میرے رب مجھے نجات دے اور میرے گھر والوں کو مراد کیا ہے اہلِ ایمان بھی نجات دینے سے کیا مراد ہے محفوظ رکھ ربِّنَجِّنِ اے میرے رب مجھے محفوظ رکھ ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا وَأَهْلِي اُن میرے گھر والوں کو مِمَّا يَعْمَلُونَ اس سے جو برا فعل یہ لوگ کر رہے ہیں رَبُّ الْعَالَمِينَ فَنَجَّئِنَاو نجات دی انہیں وَأَهْلَهُ اجْمَعِينَ اور ان کے گھر والوں کو اور سب کے سب اہلِ ایمان کو مگر ایک بڑیا پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی وہ کون تھی حضرتِ لوگ کی بیوی جس کے دل میں قوم کی محبت مبتلا تھی اور حکم یہ ہوا تھا کہ رات و رات یہاں سے ہجرت کر جائیں اور پیچھے نہیں رہنا نہ مڑ کر دیکھنا ہے جب ان کی زوجہ ان کے ساتھ نکلی وہاں سے تو قوم کی محبت میں پیچھے پلٹ کر مڑ گئی تو رب العالمین نے اس کا بھی انجام قوم والوں کے ساتھ کیا یعنی اس کو بھی حلاق تباہ و برباد کر دیا یعنی پتھر برسا کر ان قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا بائبل میں بھی اس عذاب کے الفاظ جو ہے نا وہ اس طرح سے مذکور ہیں کہ تب خداون نے اپنی طرف سے سدوم اور عمود پر آگ برسائی گندک برسائی اور اس نے ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگا تھا غارت کر دیا مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی اور ابراہیم صبح صویرے اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں وہ خداون کے ضرور کھڑا ہوا تھا اور اس نے سدوم اور عمود اور ترائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دعا ایسا اٹھ رہا ہے جیسے بھٹی کا دعا یعنی قدیم بائبل میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں جو قوم لوت کے ساتھ عذاب کے بعد کے حالات پیش آئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو دیکھا کہ وہ اس طرح سے نست و نعبود ہو چکی ہے اور اس میں سے اس طرح سے دعا نکل رہا ہے گو کہ بھٹی جل رہی ہوتی ہے استغفراللہ وہمطورنہ علیہ مطرح پتھر برسائے گئے آگ کے پتھر اور روایت میں آتا ہے کہ جس شخص کو جو پتھر لگنا تھا اس کے نام بھی ان پتھروں میں مذکورت ہے اور وہ قوم نست و نعبود کر دی گئی تباہ و برباد کر دی گئی پھر ذکر ہوا بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں اس میں بھی ضرور نشانیاں ہیں لیکن ان میں سے اکثر ایمان والے نہ تھے اور بے شک رب کا تیرا رب لہو العزیز الرحیم ضرور وہی عزت والا غلبے والا مہربان ہے ان قوموں کے حالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی تفیق قطاب فرمائے صدق اللہ علیہ العزیم و صدق وصول نبی جلکریم سجھ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا مجھے دعا میاں رکھیے گا تارج تاریخت میں نبوت زندہ بات پاکستان پائندہ بات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ